بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ کو انتیم خبر سے اگرہ کتا جلوں کہ آج کلر کہار تحریک لبیق پاکستان کے امیر تحریک لبیق پاکستان کے بانی علامہ خادم سیند رضی رحمت اللہ علیہ کے سرزمین جہاں پر آج تحریک لبیق پاکستان کے ایک جلسہ ہوا اور اس جلسے میں علامہ سعج حسین رضی صاحب نے تقریر کی اور اس کے بعد صحافیوں کو ایک انٹرویو دیا اپنے اس انٹرویو میں انہوں نے یہ بتایا کہ پنڈی گھیپ ہو گیا یہ اٹک ہو گیا یہ میرے اباؤ اجداد کے سرزمین ہے یہ ان کا انٹرویو اس وقت لیا گیا جب علامہ سعج حسین رضی صاحب نے اپنے نمینتگان اپنے شورا کے عراقین کراچی کا اندر بھیجے کے وہ چاہیں الیکشن میں حیصہ لیں یعنی حیصہ سے مراد کمپین کریں ان لوگوں کے لیے جو لوگ وہاں پر کینیڈیٹ ہیں اور ان کے میڈیٹ پر شبے خون مارا گیا تو اس پر علامہ سعج حسین رضی صاحب نے کہا کہ یہ جو اٹک ہے یہ اٹک وہ سرزمین ہے جنہوں نے پاکستان کے اندر ایک ایسا لیڈر پیدا کیا جس لیڈر نے اس قوم کے اندر روح پھوکی اور اس قوم کو زندہ کیا اور انشاءاللہ یہ اٹک سرزمین ان لوگوں کو ضرور بتائے گی انشاءاللہ کہ کس طرح سے دھاندھلی کی جاتی ہے ووٹ چورو کیا جاتا ہے یہ وقت بہت جلد آ رہے ہیں اور ان لوگوں کو بتا دیا جائے گا یہ تھی ناظرین احمد ترین اپ ڈیٹ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ